اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد فیاض رشید نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ دی اے میت 233 کی ایکسسائیز 9 شریعہ 1 کا جوز نمبر 6 7 8 9 10 اور 11 کو حل کریں گے میں سب سے پہلے طلع کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام استاذ اکرام بالخصوص سر عزیز صاحب سر فخر شہزا صاحب اور محمد سہمہ کا جن سے میں نے انٹیگریشن کے بارے میں بہت کو سیکھا تو آئیے شروع کرتے ہیں جوز نمبر 6 یہ ہے لو لیمٹ 0 ہے اپا لیمٹ 3 ہے ایکس سکوئر پلاس 1 بائی ایکس کی طاقت کیو جمعہ 3 ایکس جمعہ 1 کا جزہ ڈی ایکس ٹھیک ہے تو اس کو حل کرتے ہیں لو لیمٹ 0 اپا لیمٹ 3 یہ ویسے ہی آگیا اس کو جب اوپر لے جائیں گے تو 3 جمعہ 3 ایکس جمعہ 1 ہم جانتے ہیں کہ جزہ کی ویلیو ایک بڑا دو ہوتی ہے جب یہ اوپر جائے گی تو کیا ہو جائے گی مائنس کا ایک بڑا دو ہوتی ٹھیک ہے اب 0 سے 3 اس کو میں پہلے دیکھ رہا ہوں یہ بننے کا مائنس ایک بڑا دو اس کو بعد میں لکھ رہا ہوں یہ کیا بننے گا ٹھیک ہے اب اگر پاور کے اندر جو فنکشن ہے اس کا ڈیری ویٹو سامنے بن رہا ہو تو پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم تو اس کو پہلے دیکھتے ہیں اس کا ڈیری ویٹو کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے ایکس کی طاقت تین جمع تین ایکس جمع ایک ٹھیک ہے اس کا ڈیری ویٹو پاور شروع میں پاور میں سے کم تین کانسٹین شروع میں ایکس کا ایکس کے لحاظ سے بان تو اس کا ڈیری ویٹو بن جائے گا تین ایکس کا سکوئر جمع تین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایکس کا سکوئر جمع ایک تو ہے لیکن تین نہیں ہے تین سے تقسیم بھی کر لیا اور ضرب بھی کر دیا ٹھیک ہے تین سے جو ضرب ہمیں اس کے اندر کر رہا ہوں یہ آ جائے گا تین ایکس کا سکوئر جمع تین ڈی ایکس ٹھیک ہے اب اس کا ڈیری ویٹو سامنے ہمارے پاس بن رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کی پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم اسی پر تقسیم ٹھیک ہے اور لیمٹ ہماری کیا جائے گے زیرو سے لے کر تین تک ٹھیک ہے یہ ایک بڑا تین ایکس سکوئر جمع تین ایکس مائنس ایک مائنس ایک بڑا دو ہمیں جب ایک جمع کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایک بڑا دو ٹھیک ہے نیچے کیا جائے گا ایک بڑا دو لیمٹ کیا ہو جائے گی زیرو سے تین تک ٹھیک ہے اب نیکسٹ سٹیپ میں یہ ایک بڑا دو ہے جب یہ اوپا جائے گا تو دو بٹا ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم لیمٹ کو درج کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری ٹرم کو میں نے اٹھل لکھایا اب میں کیا کروں گا ایک بٹا تین ایک بٹا دو ہے دراق کیا ہو جائے گا دو بٹا ایک ٹھیک ہے اور فنکشن کو لکھ رہا ہوں اس کی پاور گیا ہے ایک بٹا دو زیرو سے دو تک ٹھیک ہے اب دو کو ایک سے دیا دو تین کو ایک سے دیا تین ضرب آگیا ایکس کی طاقت تین جمع تین ایکس جمع ایک پاور کیا ایک واٹہ دو 0 سے دو دک ٹھیک ہے تو پہلے میں دو درج کروں گا جہاں جoga ایکس ہے ادھا جب دو درج کروں گا دو کی پاور تین ہمارے پاس کیا جائی ہے کہ آٹھ ادھا جب دو درج کروں گا تین دونی چھے اور ادھا جب ادھا تو ایک ہی ہے ایک ہی آجائے گا ٹھیک ہے اوپر کیا جا 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 بہتا ہے رہے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور آٹھ جمع چھے جمع یہ کیا ہو جائے گا پندرہ تو یہ بن جائے گا پندرہ ایک بہتا دو کیا جدر کے مائنس ایک کی طاقت جتنے بھی ہوگئے ایک کی برابر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی ہمارا فائنل جواب آ جائے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ 7 جو ھول لیمٹ Nepعیر ایک اپا لہمٹ دے 1 اسے 4 اسے 4 اسے 검 Зна ہے بنے ملد لیمٹ ٹھیک ہے اس کو حل کرتے ہیں درور listرہ 1F چائر کریں 1 جازر کی ویلیو کیا ہوتی ہے ایک بٹو ٹھیک ہے ہے اب اس کی ویلیویہ ایک بٹو جو اوپر جائے گی تو بسکتہ ایسا 6 ڈے اکس تھیک ہے یہ خیل راو چل ٹھیک ہے اب انٹیگریشن لیتے ہیں ایک ہے اس کا پاور کے اندر واری کا فنکشن کا دیکھتے ہیں وہ ایک ہے سامنے مجود ہے تو پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم اس کا سامنے مجود ہے تو پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم ٹھیک ہے اور لیمٹ ہماری کیا جائے گی ایک سے لے کر چار تک ٹھیک ہے اب میں ادھر آپ کو حل کر دیتا ہوں ایک بٹا دو جمع ایک دو زافقل ایک جمع دو تو یہ کیا جائے گا تین بٹا دو مائنس کا ایک بٹا دو جمع ایک یہ والا زافقل کیا جائے گا دو مائنس ایک جمع دو کیا جائے گا ایک بٹا دو یہ آجے گی ایکس کی ویلیو کیا جائے گی تین بٹا دو نیچے بھی کیا جائے گی تین بٹا دو جب اس کو الٹاؤں گا تو کیا بنے گی دو بٹا تین جمعہ یہ x کی ولیو کیا جائے گی ایک بٹا تو نیچے بھی کیا ہوگیا ایک بٹا دو جب اس کو الٹاؤں گا طوask بندے گا ہے دو بٹا اور لیمٹ کیا جائے گی ایک سے لے کر چار تک یہ اب ہمارے پاس کیا شugo能ائے ہیں dv3 x کی پاور تین بٹا دو جمعہ دو x کی پاور ایک بٹا دو ایک سے لے کر چار تک آ رہی ہے اب میں کیا کروں گاا ج Sizaigans لگا ہوں پہلے سارے فنکشن میں جہاں جہاں ایک سا وہاں چار اور پھر جہاں جہاں ایک سا وہاں ایک یہ دو بٹا تین چار درج کی ہے ادھر تو دراف میں دیکھیں چار کی طاقت کیا دے 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 دو بٹا تین جب میں ادھر درج کروں گا تو یہ تین بٹا دو ہے چار کو کیا لکھ سکتے ہیں دو کی پاور دو یہ اوپر وائی تین بٹا دو آگئی یہ والا دو اس دو سے کٹ گئے اب دو کی پاور تین گئی دو کو تین دفع ضرب دیں گے 2- 4-4-2-8 تو کیا آگازے گا ہمارے پاس آٹھ ٹھیک ہے اب یہ دور بھی دو یہ دور میں درج کرنے گا چار تو چار کی پاور کیا آگے گی 1 بٹا 2 چار کا جذر کیا ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب मائنس اب اس سارے میں 1 درج کریں گے 1 کی پاور جتنی مرضی ہو 2 वڑا 3 یہ کیا یہاں کیا آگے گا 2 یہاں بھی 1 درج کریں گے تو دو ایک دو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اب آٹ دونی سولہ بٹا تین جمعہ دو دو چار مائنس دو بٹا تین مائنس کا دو ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں اب اس کے نیچے بھی تین ہے اس کے نیچے بھی تین ہے سولہ میں سے دو گئے چودہ بٹا تین چار میں سے دو گئے تو ہمارے پاس کیا آجے گا جمعہ کا دو اضافی کا لیا تین آگیا چودہ چاہت تین کو دو ضرب دیا تو چھے یہ ہمارے پاس آجے گا بیس بٹا تین یہ ہی ہمارا فائنل جواب ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے اس کو ہم ڈریکٹ ڈھال نہیں کر سکتے پہلے اس کی ریشنلائزیشن کریں گے 0 سے dx by x جمع اے کا جذر جمع ایکس کا جذر ضرب سیم اوپر اور نیچے ضرب دیں گے درمیان بھائی علامت کو کیا کریں گے چینج کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح ضرب دیں گے تو کیا آ جائے گا اب یہ a جمع بی اور a مائنس بھی بننا ہے تو a کا سپیر مائنس بی کا سپیر ٹھیک اب جذر ہو سپیر آپ اس میں کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو اوپر کیا بچ رہے dx by نیچے کیا بچ رہے x جمع a مائنس x ٹھیک ہے یہ ویلہ اس سے ختم ہو گیا تو a constant ہے اس کو باہر لے لو تو ہمارے پاس کیا بچے گا 0 سے a x جمع a کا جذر مائنس x کا جذر dx ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچے گا اب اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں 2 بٹا اے یہ x جمع آئے گے 1 بٹا 2 میں ایک جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 3 بٹا 2 نیچے بھی 3 بٹا 2 بنے گا جب اس کو الٹائیں گے تو 2 بٹا 3 ٹھیک ہے اس طرح ادھر بن جائے گا x کی طاقت ادھر بھی 3 بٹا 2 جب اس کو الٹائیں گے تو کیا بنے گا 2 بٹا 3 ٹھیک ہے اور limit 0 سے a ہی آ رہی ہے اب 2 بٹا 3 دونوں میں آ رہا 3 بٹا 2 مائنس x کی طاقت 3 بٹا 2 اب میں value پوٹ کروں گا جہاں جہاں x ہو کا وہاں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر مائنس جہاں جہاں x ہو کا وہاں 0 اب x ادھر ہے ادھر یہ پوٹ کروں گا ادھر جب یہ والا یہ اور یہ والا یہ کیا ہو جائے گا 2 اور اس کے اوپر پاور کیا آ جائے گی 3 بٹا 2 مائنس ادھر کیا ہو جائے یہ کی طاقت 3 بٹا 2 مائنس اب جہاں جہاں x ہے وہاں 0 یا اب جہاں 0 کروں گا تو a جمع 0 0 a کی پاور کیا بن جائے گی 3 بٹا 2 مائنس یہاں 0 ہوگا 0 کی پاور جتہی مرضی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے 0 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا بن رہا ہے یہ 2 بٹا 3 ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں 2 کی پاور لائدہ 3 بٹا 2 اور یہ 2 3 2 2 یہ 1 3 2 2 اور یہ 2 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آتھ اب یہ دیکھیں 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 دیکھیں تو دونوں میں ایک کی طاقت تین بڑا دو کامن آ رہا ہے تو ہم باہر لے لیں گے ایک کی طاقت تین بڑا دو ٹھیک ہے تین اے اندر کیا بچے گا دو کی طاقت تین بڑا دو مائنس ایک مائنس دو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اب میں ادھر آپ کو یہ دو کی طاقت تین بڑا دو کا حل بتاتا ہوں کیا ہوگا تین بڑا دو ٹھیک ہے اس کو اس طرح لکھ سکتے ہے تین کی پاور ایک بٹا دو ضرب تین ٹھیک ہے اب یہ سوری دو کی طاقت تو دو کا جذر اس کے اوپر کے آ جائے گا تین اب دو کے جذر کو تین دفعہ لکھیں گے تھیک ہے اب یہ وہاں دو کا جذر تو ویسے بچ گیا اس کی پاور ایک بٹا دو ہے اس کی پاور ایک بٹا دو ہے جب ان دونوں کو جمع کرو گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ایک تو دو کا جذر یہ دو ایسی بات گیا نا اس کو جمع کروں گاejیں�� پاور کو تو ہمارے پاس آئے گا جمع ایک بٹا دو ان دونوں کو جمع کروں گا تو ہمارے پاس ایک آ جائے گا ہمارا فائنل جواب آجے گا دو دو کی جزر ارو explored آپ جائے گا ہمارا فائنل جواب آجے گا اب میں اس کی جگہ یہ درج کروں گا ادھر الاضح آدمime پاس آگیا اب اس میں بھی دو ہے اس میں بھی دو ہے ایک دو کو باہر لیں گے وہ وہ جب اس دو صرف ہوگا تو کیا بن جا گا چار نیچے کیا ہے تین اب ایک کی پاور تین بٹا دو اس کی پاور ہے ایک جب یہ اوپر جائے گی تو مائنس ایک ہو جائے گی اندر ہمارے پاس بات جائے گا دو کی جذر مائنس اوان اب یہ دیکھو ادھر رفٹ میں اضافقل دو آ گیاμ ٹین مائنس دو تو ہمارے پاس کیا جائے گا ایک بٹا دو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا جائے گا چار بٹا تین ایک کی جذر اور دو کی جدر مائنس وان یہ ہی ہمارے پاس فائنل جواب ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے لوہر لیمیٹ مائنس ایک ہے اپا لیمیٹ تین ہے دی ایکس بٹا ایک سکوئر مائنس سولہ اس کی ہم نے انٹیگریشن کو لینا ہے تو اگر اب یہ دیکھیں رافنبل میں دیکھ لیں ایک سکوئر مائنس سولہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس کا سکوئر مائنس کا چار کا سکوئر تو یہ ایک کی دو مائنس ب کی دو کس کے برابر رہ گئے یہ جمع بی اور یہ مائنس بی ٹھیک ہے تو میں ادھر لکھ رہا ہوں مائنس ایک تین دی ایکس اوور ایکس جمع چار اور ایکس مائنس چار ٹھیک ہے اب ادھر ہمیں پاشا فریکشن کو استعمال کرنا پڑے گا اس کو ایکوئیشن نمبر بیانا کہہ رہے ہیں اور ادھر میں پاشا فریکشن کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ہم ڈریکٹ انٹیگریشن نہیں نکال سکتے اے بٹا ایکس جمع چار جمع بی بٹا ایکس مائنس چار ٹھیک ہے اس کو ایکوئیشن نمبر دو کریں اب دو کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی ٹو بائ ایکس جمع چار جو ادھر ہوگا اس سے ضرب دیں گے آپ ٹھیک ہے ضرب دے دی جب اس سے ضرب دیں گے یہ تو یہ کینسل ہو جائے گا ادھر ایک بچے گا اس سے ضرب دیں گے جمع والا کینسل ہو جائے گا بچے گا کیا مائنس والا اور اس سے ضرب دیں گے تو مائنس والا کینسل ہو جائے گا بچے گا کیا جمع والا ٹھیک ہے یہ والا بات جائے گا اب ایک دفعہ ایکس مائنس چار کو زیرو کے برابر کریں گے اور ایک دفعہ ایکس پلس چار کو تو پہلے میں ایکس مائنس چار کو کر رہا ہوں تو چار ٹھیک ہے اب اس ایکوئیشن نمبر تین مدرج کریں گے جو ویلیو مکلے گی ایکس برابر ہے چار پوٹین تھری تیسری مدرج کریں گے تو ایک ایکس چار مائنس چار جمع بی چار پلاس چار ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آ جائے گا یہ کس کے برابر آئے گا آٹھ بی بی کی ویلیو مکالنا چاہیں تو آٹھ اس سے ضرب ہو رہا ہے گا کیا ہو جائے گا تقسین ٹھیک ہے اب ایک دفعہ ایکس مائنس چار جیرو کیا اب ایکس پلاس چار جیرو کال لو ایکس کس کے برابر آئے گا مائنس چار کے تو اسے کوئیشن نمبر تھری میں درج کروں گا مائنس چار مائنس چار جمع بی مائنس چار جمع چار ٹھیک ہے یہ تو ختم ہو گیا بھی یہ مائنس آٹھ ہے یہ آ گیا یہ کس کے برابر آئے جائے گا ٹھیک ہے مائنس آٹھ ہے ازر آ کے تقسین ہو گیا ہے مائنس آٹھ ٹھیک ہے تو ہمارا اے کی آ جائے گا مائنس ایک بڑا آٹھ ٹھیک ہے اور بی کی آ جائے گا جمع کا ایک بڑا آٹھ اب یہ جو دونوں ویلیوز ہیں اب میں اس میں درج کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے برابر ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے برابر میں درج کروں گا اور پھر اس کو اگر میں لکھوں گا اب یہ ہمارے پاس آ لیا ٹھیک ہے میں نے اے اور بی کی ویلیوز کو لکھا ہے اب یہ ایک بڑا آٹھ دونوں میں ہے تو کامل لے لو کامل لینے کے بعد جو پاسٹیو ٹھیک ہے اس کو میں پہلے لکھ رہا ہوں اس کے ساتھ مائنس ہے تو اس کو بعد میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک بڑا آٹھ ویسے آ گیا ایکس مائنس چار ہے اس کا ڈیریویٹو ایک ہے جو کہ اوپر مجود ہے تو ہم کیا کریں گے لاغ لکھیں گے مائنس ایکس پلاس فور اس کا ڈیریویٹو اوپر ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا لکھیں ہمیں لاغ لکھیں گے اور کیا آ جائے گا ہمارے پاس مائنس ایک اور تین ٹھیک ہے اب پہلے ایکس کی جگہہ ہم کیا تجھ کریں گے اور پھر مائنس ایک ٹھیک ہے اب درمیان میں کیا آ رہا ہے مائنس آ رہا ہے تو پہلے آپ لاغ پاسٹی ویالی جو ڈیریویویٹو پر لکھ لو اور نیٹیو والی نیچے مائنس ایک اور تین لیمٹ اسی طرح رہ گی ٹھیک ہے اب میں لیمٹ درج کروں گا ایک بٹ آٹھ ٹھیک ہے لاغ پہلے تین درج کروں گا تین میں سے تین میں درج کروں گا تین ادھر اور تین ادھر تین میں سے مائنس چار نکالے تو مائنس ایک اوگر تین تجکیا چار passes سات مائنس لوگ اب مائنس ایک تجکیا مائنس چار وسکر مائنس ایک مائنس پاچ بائی مائنس ایک تجکیا چار میں سے ایک گیا تو کیا بچے تھا تین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچ رہا ہے اب اگین لوگ پر درمیان میں مائنس آ رہا ہے تو ایک دفعہ لوگ لکھیں گے پاسٹیب جو ویلی ہے اس کو اوپر لکھیں گے نیگٹیو جس کے ساتھ لاغ ہے وہ اس کو نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس مائنس سے یہ والا مائنس کینسل اس تین سے ٹھیک ہے اس تین سے اوپر والا تین کینسل لیکن ہم نے تھوڑی سی گلتی کی ہے اگر آپ اس کے دور سے دیکھنے ترہا یہ جب اتر تین دیت کریں گے تین میں سے مائنس ایک یا مائنس ایک تین اور چار کیا ہو جائے گا ساتھ ٹھیک ہے یہ تین ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا جائے گا ساتھ ٹھیک ہے اب ایک بٹا آٹھ ٹھیک ہے لاغ اب ادھر کیا آ رہا ہے ایک بٹا ساتھ اور نیچے کیا آ رہا ہے پانچ بٹا تین ٹھیک ہے تو اس کو اٹھا لیں گے ایک بٹا ساتھ نیچے والا اب اوپر جائے گا تو پانچ بٹا تین ہے اوپر جائے گا ہو جائے گا تین بٹا پانچ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ایک بٹا آٹھ لاغ تین کو ایک سے دیا تین سات کو پانچ سے دیا تو کیا جگا پینتیس ٹھیک ہے یہی ہمارا فائنل جواب ہے نیچٹ ہے الیونتھ جو ٹھیک ہے ایکس کی جذر بٹا یہ کو جمع ایکس کی جذر لیمٹ لور ہے زیرو اور اپر ایکس کیا ہے سولہ ٹھیک ہے اس کو اب ہم ڈریکٹ حل نہیں کر سکتے تو پہلے سبسٹوشن کر لیتے ہیں لیٹ کا لیتے ہیں پوٹ ایکس کی جذر کسی اور ویریبل کے ٹھیک ایکول اگر میں جذر کی ویلی ایک بڑا دو ہوتی ہے تو کیا جائے گی ٹھیک ہے اگر میں ادھر سے ایک بڑا دو ختم لے کرنا تو ادھر بھی سکوئر لوں گا ادھر بھی سکوئر تو جب اس کا سکوئر لوں گا دو دو گانسل ہو جگا ادھر کیا جائے گا ٹھیک اطاقت دو ایکس کا ڈیفرینشل ڈی ایکس پاور شروع پاور میں پاور میں سے کم ڈی لی لی ٹھیک ہے ٹیЛی لی فرانشل ڈی لیمیٹ ایکس کیا ہے جب X Kel�ban ہم ادھرom zero put DOWN together تو ٹی کیا جائے گا ۂ�� سولان cert اسrąج ک鉴 میں تیک ہمارا کیا آ جائے گا ٹی ہمارا آجایا جائے گا ٹок struckrakورán ثولان کا جدر کیا ہوتا ہے چار ٹھیک ہے زیرو جب ایکس کے دوسرا کیا ہے سولہ سولہ ہی درج کریں گے تو ٹی ہمارا کیا آ جائے گا ٹی ہمارا آ جائے گا چار کیونکہ سولہ کا جذر کیا ہوتا ہے چار ٹھیک ہے اب جہاں زیرو ہے وہاں تو زیرو ہوگی جہاں سولہ ہے وہاں چار درج کریں گے اور بکایا جو سبسٹیٹوشن ہے اس کو درج کرتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ دو کانسٹن ہے اس کو باہر لے لیں گے یہ ٹی اور یہ ٹی ٹی سکیئر بٹا وان جمع ٹی ڈی ٹی اب ٹی سکیئر کو اندر رکھیں اور وان پلاس ٹی سے اس کو تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے وان پلاس ٹی ہے تو اس کو ٹی سے ضرب دیا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس ٹی سے پہلے ضرب دینا ہوں ٹی سکیئر جمع ٹی مائنس کیا تو دیکھے آ رہا ہے مائنس ٹی اسے مائنس وان سے ضرب دیا تو ہمارے پاس کیا گا مائنس ٹی مائنس وان ٹھیک ہے علامتیں چینج کی تو ادھر ہمارے پاس کیا جائے اب بن جائے گا 1 تو پہلے کیا لکھیں گے پہلے یہ جو اوپر ہے اسے لکھیں گے 0 سے 4 ٹھیک ہے تو یہ کیا رہا ہے T-1 پھر یہ نیچے والا لکھیں گے اور اس کے نیچے کیا لکھیں گے یہ 1 جمع T ٹھیک ہے پہلے یہ اوپر والا اس کے بعد یہ اس کے بٹے میں 1 plus T ٹھیک ہے یہ آگے اب آپ یہ دو ٹھیک ہے T کا سامنے T کے لحاظ سے ایک derivative مجود ہے تو اس کے میں کریں گے پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم یہ کس کی پاور پہلے ہی ہے اس میں ایک جمع کیا دو ہو گیا دو پر تقسیم یہ کا T کے لحاظ سے T 1 plus T کا اوپر مجود ہے تو کیا آجے گا log 1 plus T ٹھیک ہے اور 0 سے 4 ٹھیک ہے یہ ہماری limit آگئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں درج کریں گے values کو پہلے 4 اور پھر 0 اب یہ دیکھیں 2 4 کا square کیا ہو جائے گا 16 2 ادھے کیا آجے گا 4 جمع log ادھے جب 4 کا 4 اور ایک کیا ہو جائے گا 5 ٹھیک ہے bracket minus اب 0 درج کریں گے یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا یہاں کیا آجے گا log 1 log 1 کیا ہوتا ہے 0 یعنی 0 minus 0 plus یہاں 0 ہوگا 1 log 1 کیا ہوتا ہے 0 ٹھیک ہے اب یہ سارا کیا ہو گیا ہمارے پاس 0 ہو گیا 2 8 جمع log 5 کا سکوئر کیا ہوتا ہے 25 ٹھیک ہے یہی ہمارا فائنل جواب ہے جوز نمبر 9 رہ گیا تھا تو اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جوز نمبر 9 ہے ہمارا low limit 0 ہے اپر limit 1 ہے x بٹا 1 جمع x کا سکوئر کا جیزر dx ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب کیا کریں گے 0 سے 1 اس کو اوپر لے جائیں گے جدر کی value ایک بٹا دو ہے اوپر جا کیا ہو جائے گی minus کا ایک بٹا دو ٹھیک ہے یہ x dx اب اس کا اندر والے کا function کا derivative اگر ہم دیکھیں 1 کا ہو جائے گا 0x کے لحاظ سے x square کے بانے گا 2x تو derivative کیا بن رہا ہے 2x تو ادھر ہمارے پاس کیا ہے x 2 سے ضرب بھی کر لیا اور تقسیم بھی کر لیا ٹھیک ہے یہ آگیا اب یہ دیکھیں یہ ایک بٹا دو اس کا سامنے derivative مجود ہے تو پاور میں کیا کریں گے ایک جمع اسی پر تقسیم ٹھیک ہے اور limit کیا جائے گی 0 سے 1 ٹھیک ہے تو ایک بٹا دو 1 minus x square minus ایک بٹا دو میں جب ایک جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایک بٹا دو نیچے بھی کیا آ جائے گا ایک بٹا دو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک بٹا دو limit وہی رہے گی 0 سے 1 یہ ایک بٹا دو ہے اوپر جا کیا ہو جائے گا دو بٹا ایک ٹھیک ہے اور یہ کیا آ جائے گا 1 minus x کا square ایک بٹا دو lower limit 0 upper limit 1 اب یہ اس دو سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس ادھر بچے ہے 1 minus x کا square اس کی طاقت ہے ایک بٹا دو lower limit 0 ہے upper limit کیا ہے 1 اب چونکہ ادھر بھی جمع تھی ادھر بھی جمع ہی آئے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آ جائے گا ایک جمع x کا square ٹھیک ہے اس کی طاقت ہے ایک بٹا دو lower limit 0 upper limit کیا ہے 1 ٹھیک ہے تو پہلے ایک درجی کیا جب اس میں ایک درجی کریں گے تو ایک کا square کیا ہو جائے گا ایک اور اس کی طاقت کیا جائے گا ایک بٹا دو minus اب 0 درجی کریں گے ایک جمع 0 کی طاقت کا square 0 اوپر کیا آ جائے گا ایک بٹا دو ایک اور ایک کیا ہو جائے گا دو دو کی طاقت ایک بٹا دو minus ایک کا جتنا ہی power وہ ایک کے برابر ہی ہوتا ہے دو کی طاقت ایک بٹا دو جزر کے برابر ہوگی minus کا ایک ٹھیک ہے آج کا lecture ادھر ہی ختم ہو رہا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو like share اور comment کیجئے اور میرے چینل